نمشکر میں بھی کشنا خریلون اس کے ماں کے چینل میں آپ کا ساغت کرتی ہوں آج ہم بات کریں گے سر کے درد کی سر کا درد ہو یا مایگرین ہو یا آپ کو نیند نہیں آرہی ہے یا خراتے آتے ہیں یا زکام نزلہ اکثر رہتا ہے چھیکے بہت آتی ہیں بہت ساری پریشانی ہیں اتنی ساری پریشانی ہیں بس صرف ایک علاج میں آپ کے بیچ میں تو چلے چلے پر پیڈیو پرارم کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب سرور کیجئے گا جس سے آنے والے تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں سر درد کی یا مایگرین کی جب سر میں درد ہوتا ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے یا پھر مایگرین ہو جاتا ہے تب تو دو تین دن کے لیے ہی دکت ہو جاتی ہے کسی کسی کو تو مایگرین میں وومیٹنگ بھی ہوتی ہے چکر بھی آتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور عام سمجھ سے ہے گھراتے آنے کی یعنی کہ جس وقتی کو گھراتے آتے ہیں وہ آرام سے سوتا ہے باقی سب جاتے ہیں یا کسی کو بہت جلدیلدی زکام ریپیٹ ہوتا ہے مطلب یہ بولوں کہ الرجی ہوتی ہے ایک طرح کی جرازی دھول میں چلے گئے کہیں دھوان لگ گیا یا کسی چیز کی سمیل چڑ جاتی ہے تو بس چھینکے 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 اور اس کے بعد ایک دو دن کے لیے زکام ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی ہے سرکے درد کا بھی کارن ہو سکتا ہے یہ اور نیند نہ آنے کے بیسے تو بہت سارے کارن ہیں تو ان ساری سمسیوں میں سے اگر کوئی سمسیہ آپ کو ہے تو اس کا صرف ایک چھوٹا سا علاز ہے ایک چھوٹا سا نسکہ جو ہمارے بہت پرانے بہت ہی پرانا نسکہ ہے بہت پرانے سمیسے چلا رہا ہے اور یہ نشت آرام دائق بھی ہے آپ کو لینا کیا ہے گائے کا گھنگونا گھی اب دیکھئے گائے کا گھی تو لینا ہے لیکن گائے کا گھی ہونا چاہیے شود اب گائے کا گھی شود کیسے ہوگا کیونکہ بزار میں پیکٹ بند آتا ہے ڈببہ بند آتا ہے کہ یہ گائے کا گھی ہے اب نہیں معلوم اس میں کیا ہے اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اپنا ایک ہی بار یہ پریاس کریے گا اور تھوڑا سا گھی آپ کے گھر کھٹا ہو جائے پھر چاہے بند کریں آپ گائے کا دودھ لینا شروع کر سکتے ہیں گائے کا دودھ آپ لیجے چاہے آدھا کلو ایک کلو شاید ایک سپتہ ہی آپ کو لینا پڑے گا اس کی جو ملائی ہوترے گی اس سے آپ پکا کر گھی بنا لیجے وہ گھی اتنی بھی شیشی میں نکلا 100 گرام بھی گھی نکلا تو more than sufficient بہت دن تک چلے گا وہ ہوگا شود کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی نسکہ اپنا بھی رہے اور وہ شود نہیں ہوتا ہے چیز تو پھر وہ نا اتنا لاب نہیں ملتا اس سے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے گائے کا گھی اپنے نکالے گھر آپ کے گھر میں گائے ہیں اور آپ گائے کا گھی نکالتے ہیں یوز کرتے ہیں پھر تو کہنے کے نہیں ہے تو جیسے میں نے بتا ایسے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا کہا ہے کہ رات کو سوتے سمیں ایک چھٹ چھٹی سی شیشیاں آتی ہیں جس سے جو آئی ڈروپ وغیرہ کی شیشیاں ہوتی ہیں ساف کر کے اس میں آپ کو گائے کا گھی کر لینا لیکن پہلے تھوڑا گنگونا ہونا چاہیے تھوڑا سا گنگونا گائے کا گھی لیجئے اور ایک اس ناپ میں ایسے پھر ایک اس میں ڈالیے ایسے اس کو اندر کی طرف کھیچیے ایک بوند اس نوز میں اور اس سے ڈالیں گے تو اس کو بند کر کے اس سے پورا اوپر تک جائے اور اس میں ڈالیں گے تو اسے بند کر لیں گے جس سے اسی سے سانس لے کر اس کو اوپر تک آپ کو کھیچ کے لے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو جرہ سا آپ کے انگلی میں یا کچھ ہو تو اسے اپنی ناپی پر لگا لیجئے گا آپ یہ دیکھیں گے آپ کو نیندانی پرارم ہو جائے گی کھراتے آتے ہیں تو دھیرے 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 کھراتے آنے کم ہو جائیں گے پھر بند ہی ہو جائیں گے سیر میں درد رہتا ہے یا مایگرین رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا زکام ہے چھینکے آتی ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ نزلہ بہت رہتا ہے اس کو تو کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہوتا ان ساری چیزوں میں یہ گائے کا گھی رام باند کام کرتا ہے آپ اس کو اجماع کر دیکھئے گا آپ بھی کہیں گے کہ ہاں یہ بات ہے اس میں کوئی کھرچہ فالتو نہیں لگنا ہے آپ ہی کے گھر میں کام ہو جائے گا اور ایک بار بنا کے گھی رکھ لیجئے جب بھی کھر ڈالنا ہو کسی کا تو اس کو گنگو نہ کرا اور ڈال دیا بہت فائدے مند ہے یہ گائے کا گھی ناک میں ڈالنے کے لئے جو میں نے آپ کو بتایا تو آشا کرتی ہوں انہوں نے اس کا آپ کے لئے بہت اپیوگی ثابت ہوگا ملتے ہیں ایک اور جبردت انہوں نے اس کے کے ساتھ تب تک سواست رہیے مست رہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور اس طرح کے تمام گھریلوں نے اس کے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا Thank you